تُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ اللَّهُ ہم ان قریب ان کو دکھاتے رہیں گے نشانیاں یعنی دنیا میں نئی نئی تحقیقات ہوتی رہیں گی اور بلاخر لوگوں کو یہی پتا چلے گا کہ جو قرآن نے پہلے کہہ دی تھی بات وہی حق تھی اللَّهُ أَنَّهُ الْحَقُ وہی حق ہے تُوَقُلَّ شَيْن فَسَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا یہ جو علت اور معلول کا یا جتنا بھی یہ نظام زندگی تمہیں نظر آتا ہے نظام کائنات نظر آتا ہے اجرام فلکی کا سسٹم نظر آتا ہے رات دن کا زمان و مکان کے پیمانے نظر آتے ہیں یہ تفصیلات اللہ فرماتا ہے ہم نے خود تیہ کر رکھی ہیں اللہ اکبر اب پورے نظام کو سمجھو اللہ تعالیٰ آخرت کا نظام اور مقصد رسالت اور مقصد نزول قرآن بتا رہا ہے وَأَلْزَمْنَاهُ وَكُلَّ انْسَانٍ اور ہر انسان کے لیے یعنی اس دنیا میں اس زندگی کی تگو تاز میں جو انسان محنت کر رہا ہے لمحہ لمحہ جو کچھ بھی کر رہا ہے ہر لمحے کے نتیجے میں جو بھی عمل اس کا ظہور پذیر ہوتا ہے وہ اس کے کھاتے میں لکھ دیا گیا وَكُلَّ انْسَانٍ اور ہر انسان کے لیے اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِيُنُقِهِ ہم نے اس کا عمل اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے لازم کر دیا ہے چپکا دیا ہے ہم نے لازم کر دیا ہے چپکا دیا ہے لٹکا دیا ہے طائرہو فِيُنُقِهِ اس کی گردن میں اس کا عمل یہ طائر کا ترجمہ میں عمل کر رہا ہوں اب طائر کا لفظی معنی ہوتا ہے پردہ تو طائر کو عمل کیوں کہا گیا ہے اور ہر شخص کا طائر اس کی گردن میں ہے اس سے کیا مراد ہے اللہ اکبر سورہ یاسین میں بھی طائر کا ذکر ہے اور وہاں جب تین پیغمبر ایک ہی بستی میں بھیجے گئے تو انہوں نے کہا کہ بستی والوں نے کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہمارے بہت سارے معاملات خراب ہو گئے تو انہوں نے نبیوں نے آگے سے کہا کہ تمہاری جو نحوست ہے وہ تمہارے ساتھ ہے تمہاری جو نحوست ہے وہ تمہارے ساتھ ہے وہاں تائر کا معنی نحوست ہے تاج العروس میں علامہ زبیدی کہتے ہیں کہ لغوی طور پر تائر کا معنی نحوست بھی ہوتا ہے اور اسی طرح سے تائر کا معنی شگون لینا بھی ہوتا ہے بد شگونی یا نیک شگونی شگون اچھا لیں یا برا لیں صرف شگون لینا کسی چیز سے وہ بھی تائر ہوتا ہے انما تائرکم مہاکم تمہاری جو نحوست ہے یا تمہارا اچھا شگون یا برا شگون وہ تمہارے ساتھ ہے اسی وجہ سے اس کا ترجمہ قسمت بھی کیا جاتا ہے اور امام شوکانی علیہ الرحمہ ن pregnant تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہر شخص کی قسمت اس کے گردن میں لٹکی ہوئی ہے کہ ہر چیز اس کے ساتھ موجود ہے لیکن یہاں سیاق و سباق میں طائر سے مراد قسمت ہم نہیں لے سکے کیونکہ اس کا تعلق انسان کے کیوے عمال کے ساتھ ہے اگلی آیات یہ بتا رہی ہیں کہ جو انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اس کی گردن کے ساتھ لٹکا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ایک نوشتے کی صورت میں ایک تحریر کی صورت میں انسان کے کھاتے میں جمع ہو جاتا ہے لہٰذا طائر کا مانا طائر کو اس اعتبار سے علماء نے پھر اس کو عمل اس کا ترجمہ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو اس طرح سے انٹرپرٹ کیا ہے کہ عمل انسان اپنے آزاؤ جوارے سے سرنجام دیتا ہے جب ایک دفعہ عمل سرنجام پا جاتا ہے تو اس کی حیثیت اس پرندے کی ہوتی ہے جو انسان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہوتا ہے جو ہی عمل ہوا آپ سمجھے کہ آپ کے ہاتھ سے پرندہ اڑ گیا نکل گیا اور جیسے قرآن کہتا ہے زبان سے تمہارے کوئی بھی لفظ نکلتا ہے لکھنے والا فوراں اس کو نکلیتا ہے اب وہ جو ہاتھ سے نکلا زبان سے نکلا آنکھ سے سرزد ہوا سماعتوں سے سرزد ہوا لکھا گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ سے پرندہ اڑ گیا اس لئے اس مناسبت کی وجہ سے طائر کہا گیا ہے اس عمل کو جو انسان کا عمل انسان کے آزاؤ جوارے کے نتیجے میں اس سے نکل کر اس سے سرزد ہو کر وہ آخرت کا حصہ بن گیا عمال نامے میں لکھ دیا گیا اس لئے بعض نے طارہ یقیر طائرہ طائرہ سے مراد دماغ بھی لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دماغ یہ اہلِ لغت کی بات کر رہا ہوں دماغ بھی اس سے مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی چیز جو ہے وہ جب فیزیکل سے ہو کر وہ ایک دماغی نویت کی چیز بن جاتی ہے تو اس کو طائر کہتے ہیں کیا مطلب آزاؤ جوارے جو عمل سر انجام دیتے ہیں اس کی دنیوی طور پر یا فیزیکلی جسمانی طور پر کوئی صورت سامنے ہو یا نہ ہو اس کی مانوی صورت بہارل ہمیشہ کے لئے جو ہے وہ فکس ہو جاتی ہے اس کے عمال میں لکھا جاتا ہے اس لئے اس کو طائر کہا گیا لہٰذا قل لا انسان اللہ الزمناہ طائرہ ہر شخص جو ہے اس کا عمال نامہ اچھے یا برے عمال جتنے بھی ہیں جو بھی اس نے کیے ہیں اچھے کیے یا برے کیے ہیں فی اونوں کے ہی وہ اس کی گردن کے ساتھ چپکا ہوا لٹکا ہوا یوں کہہ یعنی اب گردن کے ساتھ لٹکے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی ہار پینا ہوا ہے بلکہ اس کا مطلب اس کا بوجھ اس کی گردن پر ہے ہر شخص کے ساتھ یہ منسلک ہے لکھا گیا خاتے میں جمع ہوں گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی نیوٹیاں چینج ہوتی ہیں صبح آتے ہیں پھر اثر کے وقت آتے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں پھر اپنی کتاب بند کرتے ہیں لے کے چلے جاتے ہیں نیوٹ فرشتے آ جاتے ہیں اب یہ کتاب زندگی اسی طرح سے لکھی جا رہی ہے روزانہ کا ایک صفحہ جو ہے وہاں پہ فکس ہو رہا ہے شاہ ساتھ شامل ہو رہا ہے اور فرمایا کہ اب یہ جو چیز جمع ہو رہی ہے یہ قیامت والے دن ہم اس کے لئے نکال لیں گے کتاباً ایک کتاب کی صورت میں یہاں عامال کر رہا ہے انسان جو اس کی گردن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور فرمایا کہ وَنُوْ خَرِجُوا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا یہ قیامت والے دن ایک تحریر کی شکل میں ایک نوشتے کی شکل میں یہ اس کے سامنے آئے گا يَلْقَاهُ مَنشُورًا انسان اس کو ملے گا اس کا آمنہ سامنا کرے گا اس کا سامنا ہوگا مَنشُورًا کہ وہ کتاب کھلی ہوئی اس کے سامنے آ جائے گی اللہ اکبر یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ قحف کے اندر فرمائی وَبُودِعَ الْكِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُنَا يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً لَا حَسَاحَا کتاب رکھی جائے گی کھاتا ان کے سامنے ان کو دیا جائے گا اور مجرمین ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے اللہ اکبر یوں دیکھیں گے حران رہ جائے قَالُوا يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ وہ کہیں گے کہ اس کتاب کو کیا ہے کہ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً لَا حَسَاحَا انہوں نے ہماری زندگی کی نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہر عمل ہر لمحے کیا وہ عمل وہ ہماری قسمت بنتا وہی ہمارا کھاتا بنتا ہے وہ کتاب کی شکل میں قیامت والے دن سامنے آگا اللہ اکبر اور اس کو کہا جائے گا اقرأ کتابك قَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَ اللہ یہ اپنی کتاب اپنا کھاتا یہ خود پڑھ لے اقرأ کتاب یہ پڑھ لو قَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَ یہ تیرے اوپر تیری چارج شیٹ الگ سے کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں ہے کسی اور کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تیرا اپنا کیا ہوا عمل یہی تیرے حساب کتاب کے لئے کافی اللہ یعنی اپنا کیا ہوا عمل سامنے آئے گا کسی نے کوئی باہر سے نہیں خارج سے کوئی چیز نہیں لانی اپنا کیا ہوا عمل وہ سامنے آئے گا یہ ہے وہ نظام آخرت جو نظام امتحان اللہ تعالیٰ ہمیں سب جا رہا ہے کہ دیکھیں لمحہ لمحہ جو بھی شخص کوئی عمل کر رہا ہے وہ کھاتے میں جوا ہو رہا ہے یہی سامنے آ جائے گا قیامت والے دن اور وہاں انسان کو اس کا انکار کرنے کی بھی کوئی جرورت نہیں ہوگی یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جب مانیٹرنگ ہو رہی ہو سرویلینس ہو رہی ہو تو دنیا میں یہ کیمرے لگے بھی ان سی سی ٹی وی کیمرے ہر جگہ پہ اور خاص طور پر یہ ٹریفک رولز کی جہاں پہ انسان خلاف ورزی کرتا ہے وہ تصویر کھینچ کے گھر بھیج دیتے اور تصویر جب گھر آ جاتی ہے تو وہاں پہ ٹائم بھی لکھا ہوتا ہے تصویر بھی آپ کی گاڑی کی ہوتی ہے نمبر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے ساتھ جگہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اور انسان کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے اللہ اکبر اور وہ آدمی دیکھ کے احران ہوتا ہے تصویر لگی ہوئی ہے اب آدمی کہے بھی اوہ میں نے تو قانون کی خلاف ورزی نہیں کی وہ کہے دیکھ لو کوئی پڑی ٹائم لکھا ہے تصویر کھینچی ہوئی ہے یہ دنیا کے کیمرے ہیں یہ انسانوں کے بنائے ہوئے کیمرے ہیں کیا خیال ہے اللہ کے کیمروں کا کیا خیال ہے اللہ کی سرویلینس کے بارے میں اور اللہ کے فرشتے جو کچھ نوٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو کتاب ہے وہ ویڈیو کی صورت میں ہو آپ کے سامنے پوری زندگی رکھ دی جائے یہ ہے تمہاری زندگی یہ تم نے کرتوت کی ہے فلان جگہ تم نے یہ کیا فلان جگہ تم نے یہ کیا یلقاؤ منشورہ ایک کھلیوی کتاب ایک کھلاو انوشتہ تمہارے سامنے آ جائے گا اور کہا جائے گا اقرہ کتابت یہ خود ہی پڑھ لے خود ہی دیکھ لے کفا بنفس کا یوم علی کا حسیبہ یہ آج تمہارے اوپر تمہارا حساب کرنے کے لیے یہ ایک غافی ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں یہ ہے پورا نظام اس کو سمجھنا چاہیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے امتحان ہر لمحہ امتحان ہے آپ کو خوشحالی عطا ہوئی ہے تو امتحان ہے تنگ دستی ملی ہے اور اس کے طرز عمل جو بھی ہم طرز عمل اختیار کرتے ہیں چاہے تنگی ترشی میں چاہے خوشحالی میں وہی سارا امتحان ہو رہا ہے اور یہ ہم اپنی جنت یا جہنم خود ترتیب دے رہے ہیں اور قیامت والے دن اللہ نے اسی کو سامنے کر دینا ہے اقرہ کتابک یہ وہ تصور ہے کہ انسان کو اگر یاد رہے نا کہ مجھے جواب دے ہونا پڑے گا اور میرے سامنے میرہ کیا وہ عمل آ جائے گا اللہ اکبر اور مجھے قیامت والے دن کہا جائے گا یہ اپنی کتاب خود پڑھ اقرہ کتاب یہ ہے وہ بات جس کو اس پر ایمان آ جائے تو انسان پھر اپنی نفس کو خواہشوں سے روک لیتا وَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا وَنَهَنَّفْسَ عَنِ الْحَوَا اور اپنے اپنی نفس کو خواہشات سے روک لیا فَإِنَّ الْجَنَّةِ الْمَاوَا ظاہر ہے خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا وہ بھی تو کتاب کا کھاتے کا حصہ بن گیا نا خواہش ہونے کے باوجود نہیں کیا کیوں نہیں کیا اللہ کو کیا جواب دوں گا سبحان اللہ نیکی اس لئے کرتا ہے دل کرتا ہے چاہے نہیں کرتا اٹھ کے کرتا ہے کیوں اللہ کو کیا جواب دوں گا اضان ہو گئی ہے میں کیا کروں کسی ضرورت مند کو ضرورت ہے اللہ نے سامنے دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی بندے کی ضرورت خود پورا کر سکتا ہے تمہارے سامنے ضرورت مند کیوں لا کے کھڑا کیا اس لئے کہ تمہارا امتحان ہے اصل میں اس بندے کی ضرورت پوری کرنا مسئلہ نہیں ہے وہ تو اللہ خود کر سکتا ہے کسی اور کے ذریعے سے کروا دے گا جب تمہارے پاس کوئی ضرورت مند آیا ہے یا تمہیں ضرورت مند کے بارے میں ایک علم دے دیا گیا معلومات پہنچا دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں امتحان اس شخص کا ہے اب اس کے پاس اس کی ضرورت پوری کرنے کے لئے وسائل موجود ہوں وقت موجود ہو پھر بھی وہ نہ کرے امتحان اس کا تھا وہ اپنے امتحان میں فیل ہوا ضرورت اس کی پوری ہوئی نہیں ہوئی یہ ایشو نہیں ہے لہذا پوری زندگی کا نظام اسی طرح ہے اور یہ قیامت والے دن سامنے آ جائے گا ایک ایک عمل اللہ و اکبر اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیکہ حسیبہ من احتدہ فینما یحتدی لنفسہی اللہ و اکبر دنیا میں جو ہدایت پائے گا جو ہدایت کے رستے پر چلتا ہے دو ہی تو رستے ہیں ایک ہدایت کا رستہ ہے ایک گمراہی کا رستہ ہے جو ہدایت کے رستے پر چلتا ہے فینما یحتدی لنفسہی تو وہ دراصل اپنی جان کے لئے اپنے آپ کے لئے ہدایت کا رستہ اختیار کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا اگر وہ ہدایت کے رستے پر چلتا ہے ومن ضل اور جو گمراہی کے رستے پر جاتا ہے فینما یضلو علیہا تو وہ دراصل اپنے اوپر ہی ایک چار شیٹ بنا رہا ہے فینما یضلو پس وہ گمراہ ہوتا ہے علیہا وہ گمراہی اس کے اپنے اوپر ہی پڑے گی وہ اسی کے اوپر ہے اللہ اپنی کاسٹ پہ اپنی آقبت کی کاسٹ پہ آپ نے جو کرنا کر لو ایک آدمی نماز نہیں پڑھنا چاہتا یا نہیں پڑھ سکتا وقت ہے میں نہیں پڑھ سکتا وہ مخلوق خدا کی خدمت نہیں کر سکتا وہ روزے نہیں رکھ سکتا وہ زکاة نہیں دے سکتا وہ مال کو پاک نہیں کر سکتا وہ کتنے بہانے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا میں وہ نہیں کر سکتا نہ کرو بھئی اللہ کو دینے کے لئے جواب تیار کر رکھو اگر سیدھے رستے پر چلو گے تو اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہے اس کا فائدہ تمہیں اپنی جان کو ہے گمراہی کے رستے پر جاؤ گے تو اس کا نقصان کسی اور کو نہیں ہے تمہارے اپنی جان کو ہے اللہ اکبر لہذا فرمایا وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَغْدِلُّ عَلَيْهَا گمراہی کے رستے پر جو جائے گا وہ اپنے خلاف ہی وہ اصل میں ایک چار شیٹ تیار کر رہا ہے وہ بھی اس کا وعبال بھی اسی کے اوپر پڑے گا اور جو ہدایت کے رستے پر جاتا ہے مَنِ اِتَدَى فَإِنَّمَا يَحْتِدِلُّ جِعَتِدِلُّ نَفْسِ ہدایت والا اپنا فائدہ لے لے گا وہ اپنے جان کے لیے ہدایت پر جاتا ہے ہدایت کا رستہ اختیار کرتا ہے وَمَن ضَلَّ اور جو گمراہ ہو گیا فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا پس وہ سوائے اس کے نہیں کہ وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی اوپر اپنے ہی جان کے خلاف وَلَا تَذِرُ وَعْزِرَةُمْ وِزْرَا اُخْرَا کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی وَلَا تَذِرُ وَعْزِرَةُمْ وِزْرَا اُخْرَا اللہ اکبر ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا جو اس نے کیا ہے یہ اپنا اپنا بوجھ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو مرضی کرتا رہے وہ صرف اپنا بوجھ اٹھائے گا اپنا بوجھ تو اس نے اٹھانا ہی اٹھانا ہے لیکن اگر اس کے گناہ کی نویت یہ ہے یا اس کی گمراہی کی نویت یہ ہے کہ دوسرے بھی اس کو دیکھ کر گمراہ ہو رہے ہیں اگر اس کے گناہ کی نویت یہ ہے کہ لوگ اس سے انسپریشن لے کر اور اس سے لوگ جو ہیں وہ تحریک پا کر لوگ بھی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ بھی بوجھ اصل میں اسی کا ہے لوگ اپنی اپنی گمراہی کا بوجھ اٹھائیں گے اور جس نے گمراہ کیا ہے وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا اور دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائے گا کیونکہ وہ بھی اصل میں اسی کا بوجھ ہے کہ اس نے گمراہ کیا ہے اصول تو یہی ہے جس نے کسی کام کی طرف رہنمائی کی ہو اس رہنمائی جس طرف اس نے رہنمائی کی ہے اس کا عجر بھی اس کو ملے گا اگر نیکی کا کام ہے تو اس کو عجر ملے گا برائی کا کام ہے تو اس کو گناہ ملے اللہ اکبر اور یہ سورہ ناحل کے اندر ہم پڑھائے ہیں کہ وہاں پہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لیحملو اوزارہم وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے ومن اوزار اللذین یدلنہم بغیر علم اور ان کے بوجھوں میں سے بھی کچھ نہ کچھ بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے جہالت کی بنیاد پر بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کیا لوگوں کو گمراہ کرتے رہے یدلنہم بغیر علم بغیر علم کے یعنی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو گمراہی کے رستے پر لوگوں کو لگا رہے ہیں وہ ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اللہ اکبر خبردار ہو کے سن لو کتنا برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے لہذا جب یہ کہا جاتا ہے قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی کہ لا تازر و وزرت وزر اخر کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی لا تازر و وزرت وزر اخر کوئی بوجھ اٹھانے والی جان نہیں بوجھ اٹھائے گی وزر اخر کسی دوسرے کا بوجھ تو کسی دوسرے کا بوجھ یہ ہے کہ اس کے عمل کے ساتھ اگر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے اس کی مدد نہیں کی اس گمراہی میں تو آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے اگر آپ نے مدد کیا لوگوں کو گمراہ ہونے میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کچھ بوجھ آپ کے اوپر بھی آئے گا جس قدر آپ نے مدد کیا آپ کے اوپر بھی بوجھ آئے گا لہٰذا وہ لوگ دنیا میں جو اتھاریٹیٹیو پوزیشن میں ہوتے ہیں اور جو دوسروں کے لیے انسپریشن کا سامان کر رہے ہیں ان کا امتحان بڑا ہے جو خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس نے صرف اپنا امتحان دینا ہے اور جو حیثیت رکھتا ہے اس نے اپنا امتحان بھی دینا ہے اس نے دوسروں کا امتحان بھی دینا ہے اللہ اکبر جن لوگوں کی وہ مدد کر کے اپنے لیے جنت کما سکتا تھا اگر اس نے نہیں کی تو اس کا بوجھ اٹھائے گا اور اگر ان کی مدد کی ہے تو پھر اس کی نیکی اس کو ملے گی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر کہ وہ قیامت والے دن اپنے پورے بوجھ اٹھائیں گے اپنا بوجھ تو پورے کا پورا اٹھانا ہی اٹھانا ہے وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اور جن لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا ان کے بوجھ بھی وہ اٹھائیں گے الَا سَا مَا يَا ذِرُونَ کتنا برا ہے وہ بوجھ جو لوگ اٹھائیں گے لہٰذا اللہ وَلَا تَعْذِرُ وَعَذِرَةُ وَذِرَةُ وَذِرَا اُخْرَا کا یہ معنی ہے کہ جو بوجھ خود گمراہ ہوتے ہوئے بنائے ہیں وہ بھی اٹھائیں گے اور جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہوئے بوجھ بنائے ہیں وہ بھی اٹھائیں گے اللہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں حتی یہاں تک کہ نبعث رسول جب تک ہم کوئی رسول مبعوش نہ کر دیں اب اللہ یہ فرما رہا ہے کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان کی طرف رسول نہیں بھیجے دیتے یہ ایک تو عصول یعنی جب تک حجت تمام نہ ہو جائے اللہ عذاب نہیں دیتا اس سے مراد دنیوی عذاب ہے یا اخربی عذاب ہے یا دنوں تینوں باتیں ہو سکتی ہیں یعنی اس سے مراد دنیوی عذاب ہے جیسے قومیں تباہ ہوئیں تو اللہ تعالیٰ پہلے حجت تمام کرتا ہے رسول بھیجتا ہے اور کوئی بستی ایسی نہیں جس میں اللہ نے رسول نہ بھیجا ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِم مِّن امَّتِنِ اللَّا خَلَا فِيهَا نَزِير کوئی بھی ایسی امت نہیں ہے جس کے اندر ہم نے کوئی ڈرانے والا نے بھیجا وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَاد اور فرمایا ہر قوم کے لئے کوئی نے کوئی ہم نے رہنمائی کرنے والا بھیجا ہے تو رہنمائی کرنے والے تو آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی بستی نہیں جہاں پہ کوئی نبی نہ آیا ہو یا کسی نبی کی تعلیمات نہ پہنچی اور اگر کسی کے پاس بلکل ہی کوئی تعلیم نہیں پہنچی کوئی نبی نہیں آیا نبی کی تعلیم نہیں پہنچی اور وہ اس حال میں مر گیا کہ اس کے اس کو کسی نبی کی تعلیمات ہی نہیں پہنچی تو وہ مر گیا تو پھر اس کے بارے میں اس کو عذاب پھر اس کا مطلب ہے نہیں ہوگا یا کوئی آدمی کوئی بچہ پیدا ہوا اور بچپن میں ہی فوت ہو گیا کسی کافر کے گھر پیدا ہوا بچپن میں فوت ہو گیا تو پھر اللہ تا فرمارا جب تک ہم الرسول نہ بھیجے ہم تو اس کو عذاب نہیں دیتے تو اس کا کیا معنی ہوگا تو اس کے بارے میں ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو دنیا میں عذاب جن قوموں کے اوپر آیا ہے اللہ تعالیٰ جب تک ان کی طرف رسول نہیں جاتا جب تک حجت تمام نہیں ہوتی اس وقت تک عذاب نہیں اس کو ہوتا ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اخری طور پر عذاب نہیں ہوگا جس کے پاس جب تک نبی کی تعلیمات نہیں پہنچی ہوں گی یہ تب تک عذاب نہیں ہوگا یا یہ دونوں معنی بیعک مکت موجود اب وہ لوگ جو لوگ زمانہ فترت میں فترت کا زمانہ کہتے ہیں فترت وحی کا زمانہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پانچ سو اکتر سال بعد یعنی تقریبا پونے چھ سو سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تو یہ جو پانچ چھ سو سال کا عرصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ فترت کا زمانہ کہلاتا ہے تو جو لوگ فترت کے زمانے میں گزرے وہ لوگ ادھر جائیں گے وہ تو نہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ٹھیک طرح سے ملی اس لئے کہ اس کے اندر تحریف ہو چکی تھی اور لوگوں نے عیسیت بنا لیوی تھی اور اس کے اندر بہت سارا جو ہے وہ تحریف کر کے اپنی مرضی کا دین بنا لیا وہا تھا دین ابنہیمی کی شکل بھی بگاڑ دی گئی تھی اور جن کو وہ شریعت جو اس وقت موجود تھی عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بھی نہیں ملی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی انہوں نے نہیں پایا تو ان کا حشر کیا ہوگا ان کی طرف تو رسول آیا نہیں کیا کیا جائے گا ان کے بارے تو یہ جو قرآن کا اصول ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا کہ جب تک ہم رسول نہ بھیجیں ایک حجت تمام نہ کریں ہم کسی کے اوپر عذاب نہیں دیتے یہ وہ بات ہے جو دنیا والے دنیا کے قانون میں کہا جاتا ہے اگنورنس آف لاؤ ایز نو ایکسکیوز کہ جو شخص قانون کا علم نہیں رکھتا وہ اس کو دلیل نہیں بنا سکتا ڈیفنس نہیں بنا سکتا اپنے لیے کہ جناب مجھے تو پتا ہی نہیں تھا لیکن شریعت میں اگنورنس آف لاؤ اگر کسی کو نہیں پتا تو اس کو اللہ عذاب نہیں دے گا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا جب ہم نے کسی کو بیجا ہی نہ ہو کسی کی طرف تو ہم عذاب کیسے دیں گے ہجت ہی نہیں تمام ہوئی نبی کی تعلیمات پہنچی نہیں تو اللہ عذاب نہیں دے گا اس کا مطلب یہ ہوگا اس سے ایک موقف یہ نکلتا ہے اور احادیث بھی اس کی رہنمائی کرتی ہیں اس موقف کی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلکل عذاب نہیں کرے گا جن کی طرف الہامی تعلیمات نہیں پہنچی نبی کی تعلیمات نہیں پہنچی جن کی طرف دین پہنچا ہی نہیں ان کو عذاب نہیں ہوگا وہ لوگ معصوم قرار دی جائیں گے اس میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو اگرچہ کفار کے بچے ہوں لہذا وہ بھی سارے جنت میں جائیں گے جس طرح کے لوگ ہوں گے چاہے وہ یعنی انہوں نے کوئی بھی نیک عمل نہ کیا ہو چونکہ ان کے پاس تعلیمات ہی نہیں پہنچی یا شعور کی عمر کو نہیں پہنچے لہذا وہ سارے جنت میں چلے جائیں گے ایک موقف یہ ہے لیکن دوسرا موقف یہ ہے اور اس کی اس موقف کی تائید بھی احادیث سے ہوتی ہے کہ نہیں بچے تو چلے جائیں گے کفار کے بچے بھی جنت میں چلے جائیں گے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں وہ اپنے جو والدین کے جو عامال ہیں والدین کی کیوئے عامال وہ اس کی شامت بچوں پر بھی پڑتی ہے اور ایک نقطہ نظر ہے کہ وہ نہیں جائیں گے لیکن جمہور کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کفار کے بچے بھی جنتی ہیں اللہ کے فضل سے اور کیونکہ اللہ کے قانون کے مطابق وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَاثَا رَسُولَا اس تک نبی کی تعلیمات ہی نہیں پہنچی تو وہ کیسے اس کو اللہ تعالیٰ ظاہب کیوں دے گا حجت ہی تمام نہیں البتہ وہ لوگ جو شعور کی عمر کو پہنچے اور ان کو تعلیمات نہیں پہنچیں تو وہ اس کو تعلیمات کسی نے نہیں پہنچائیں تو نہ پہنچانے والے مجرم ہیں وہ تو مجرم نہیں ہے جس تک نہیں پہنچیں اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا بَلِّغْ مَا اُنزِلِ لَيْكَمِ الرَّبِّكَ اور اگر یہ جو کچھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو کچھ رب کی طرف سے نازل کیے گئے پہنچا ہر ایک کو اگر تُو نے یہ نہ کیا نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تُو نے تو اللہ کی پیغام کو پہنچائے ہی نہیں تم نے اپنا کامی مکمل نہیں کیا لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا گئے اور جاتے ہوئے آپ یہ فرما گئے جو یہاں موجود ہیں یہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں اب یہ پہنچانے والے کے اوپر منحصر ہے اور پہنچانے والے اب کون ہیں اب ہم امتی ہیں اب اگر کوئی شخص ہمارے ہوتے ہوئے اور اس میڈیا کے دور میں جہاں سیکنڈوں میں پوری دنیا میں بات پہنچ جاتی ہے اس دور میں بھی کوئی شخص اگر بغیر علم کے فوت ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انس تک نہ پہنچیں تو اس کے ذمہ دار امت مسلمہ وہ شخص ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ اللہ نے قانون بنایا ہے جب تک رسول نہ اب رسول تشریف لے گئے ان کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے ذمہ داری امتیوں پر ہے کہ وہ پہنچائیں اور اگر وہ پہنچا دیں گے تو پھر حجت تمام ہو گئی اگر وہ نہیں پہنچائیں گے تو یہ جو دنیا بے خبری کی موت مر رہی ہے دنیا اگر اسلام سے بے خبر ہو اس کی ذمہ دار امت مسلمہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعویٰ کرنے والے رہ گئے وہ کہ جن تک پہنچی نہیں ہدایت چاہے وہ کسی کے جرم کی وجہ سے ہو یا کسی فطری وجہ سے ہو جیسے زمانہ فترت وحی کے اندر کوئی ہو وہ کیا کرے گا وہ کہاں ہوگا جنت میں ہوگا جہنم میں ہوگا وہ کہاں ہوگا اس کے بارے میں مسند احمد کے اندر اور صحیح بن احبان کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا امتحان اس دن کر لیا جائے گا اس میں یہ ہے کہ ان سے کہا جائے گا امتحان اس طرح سے کہ ان کو فرشتے آ کے کہیں گے کہ اللہ کا حکم ہے تم جہنم میں چلے جاؤ تو وہ چونکہ دنیا میں جو لوگ اس تصور کے ساتھ رہے کہ ہم اللہ کا حکم ماننا چاہئے اللہ کا حکم نہیں پہنچا لیکن خیال تو یہی تھا نا انسان کے کانشس میں تو وہی ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے تو یہ انسان کے کانشس میں مرنے کے بعد بھی وہی ہوگا جس طرح کی زندگی اس نے گزاری ہوگا کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا حضرت براب بن عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے مسلم دی احمد کے اندر صحیح حدیث ہے لمبی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت اور زندگی کے موت اور قبر کے سارے حالات بتائے کس طرح موت ہوتی ہے کس طرح قبر میں جاتا ہے مومن کیسے جاتا ہے کافر کیسے جاتا ہے اس حدیث میں ہے کہ مومن جب قبر میں جائے گا تو اس کو ایسا منظر دکھایا جائے گا جیسے سورج غروب ہونے والا ہو اثر کے بعد کا وقت جب سورج غروب تو وہ جلدی سے اٹھے گا آنکھیں ملتا ہوا اور وہ کہے گا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے میں جلدی سے نماز پڑھ لوں اور اس کو بتایا جائے گا کہ نہیں اب تم یعنی گویا جس کو دنیا میں نماز کی فکر تھی اس کو وہاں بھی نماز کی فکر ہو بعینی ہی مسند احمد میں جو روایت ہے کہ ایسے لوگ جن کو نبی کی تعلیمات نہیں پہنچیں جن تک رسول کی رسالت نہیں پہنچیں وہ زمانہ فترت وحیمے تھے یا جب بھی تھے ان کا امتحان یہ کیا جائے گا وہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ امتحان کا ذکر نہیں فرمایا کہ امتحان لیا جائے گا اس میں صرف اتنا ہے کہ ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں چلے جاؤ فرشتے آ کے کہیں گے کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ جہنم میں چلے جاؤ اور وہ اس لیے چلے جائیں گے کہ ان کے بیک اف مائنڈ میں یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے اور وہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے جہنم میں چلے جائیں گے اور جب وہ جہنم میں جائیں گے تو اللہ اس جہنم کو ان کے لیے جنت بنا دے گا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا حکم مانا ہوگا تو اس سے شارحین نے اور علماء نے یہ شرح کی ہے کہ گویا یہ ان کا وہاں پہ امتحان لے لیا جائے گا دنیا میں ان کو حجت نہیں تمام ہوئی تو وہاں حجت تمام کر لی جائے گی کہ بھلا یہ اللہ کا حکم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں اگرچہ یہ حدیث تو صحیح ہے اور یہ روایت موجود ہے لیکن چونکہ یہ آخرت کے بارے میں ہے اور کوئی بھی چیز جو آخرت کے بارے میں ہو اور احوال آخرت کے بارے میں ہو تو اس کا محتمی تعیون نہیں کر سکتے یہ متشابہات میں سے ہوتی ہے متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کے کئی مفاہیم نکل سکتے ہیں اس کو ہم ایمانیات کا یا کسی عملی ضابطے کا بنیادی اصول نہیں کہہ سکتے ہیں بس ایمان رکھ لیں اس کے اوپر کہ ہم اس کو اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جیسے قرآن متشابہات کے بارے میں کہتا ہے کہ وَالْرَاسِ خُونَ فِي الْعِلْمِ جن کو اللہ ہر علم رسوخ دیتا ہے وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اب وہ کیسے ہوگا کیا ہوگا امتحان تو بالکل نہیں ہوگا اس لیے کہ امتحان یہ دنیا دار الامتحان ہے وہ آخرت تو دار الجزا ہے تو دار الجزا میں امتحان نہیں ہو سکتا البتہ لوگوں کا رویہ ہو سکتا ہے جس رویہ کو اللہ نے دنیا میں ہی جانچ لیا ہوگا اور اسی رویہ کی وجہ سے اللہ تعالی ان کو جنت دے گا لیکن چونکہ اس حدیث میں بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے جس طرف جائیں گے وہ ان کے لیے گلو گلزار بن جائے گا اور ان کے لیے جنت بن جائے گا لہٰذا ایک بات تو حتمی ہے کہ اللہ کا یہ قرآن کا اصول بتایا ہوا یہ حتمی ہے اسی کے مطابق کی فیصلہ ہوگا گویا وہ حدیث بھی اسی کی تائید کرتی ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا جس کے اوپر رسول کی تعلیمات نہیں پیش کی گئیں اور جس کے پاس رسول کی تعلیمات نہیں پہنچیں اس کو اللہ تعالی کبھی بھی عذاب نہیں کرے گا اگر وہ معصوم ہے اس نے کوئی اور جرم نہیں کیا تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے جیسے حضرت زید بن عمر بن نفیل کی بات ہے غالباً جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ذات تھے وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ست سے پہلے وہ فوت ہو گئے لیکن ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو شرک سے بھی بری تھے شرک کی طرف نہیں جاتے تھے اور وہ لوگ توحید پر تھے اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات بھی نہیں پہنچیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے سفر بھی کیا شام کا اور وہ صرف اس غرض سے کہ ان کو خالص توحید کی تعلیمات ملیں اور پھر ان کے بارے میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے یہ دعائیں کرتے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ میں تمام قسم کے شرک سے بری ہوں یہ جو بتوں کا شرک کیا جا رہا ہے اور بتوں کی پوجہ کی جائے میں اس سے بری ہوں اور وہ گویا توحید پر ان کی وفات ہوئی تو لیکن ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں ملا اور وہ پہلے ہی فوت ہو گئے اب حضرت عمر فاروق ندی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کا کیا بنے گا قیامت والے دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افرمایا وہ تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے قیامت والے دن موسیقی 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 تنہا امت کی حیثیت سے اٹھیں کہ کیا مطلب اب وہ کسی نبی کی امت میں بھی نہیں ہیں تو تنہا امت ہیں لیکن چونکہ نبی نہیں پہنچا ان کی طرف تو پھر وہ ان کا حشر انشاءاللہ ان کو عذاب نہیں دے گا وما کن نا معذبینا حتی نبعث رسولا جب حجت تمام نہیں ہوئی اور ایک آدمی راہ راست پہ تھا راست فکر پہ تھا ایک اللہ نے جو اقل و شعور کا امتحان دیا ہے ہر نفس چاہے وہ کسی بھی کیفیت میں کافروں کے گھر پیدا ہو اس کے اندر بھی نیکی اور بدی کا ایک شعور ہوتا ہے اگر انسان اس شعور میں بھی پاس ہو جائے اس شعور کے امتحان میں ہی پاس ہو جائے نیکی اور بدی کا جو شعور اللہ نے رکھا ہے اس میں بھی پاس ہو جائے تو نبی کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں تو گویا اللہ تعالی اس کو کامیاب قرآن دے دیتا ہے بہرحال یہ اصول ہے قرآن کا یہ رحمت ہے اللہ کی کہ جو لوگ بے خبری کی موت مر جائیں ان کے بارے میں یہ خوش گمانی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ان کو معاف کر دے گا اللہ تعالی ان کے جو غلطیاں کتائیں معاف کر دے گا اللہ تعالی اس کو عذاب نہیں کرے گا اب پھر اللہ نے اس سسٹم کی تفہیم اس طرح سے بھی فرمائی ہے کہ جب قومیں تباہ و برباد ہوتی ہیں تو اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی رسول نہیں آیا کوئی تعلیمات نہیں آئی ہیں ایسے ہم کسی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں نہ دنیا میں نہ اخربی طور پر عذاب ہم ایسے نہیں دیتے کیسے دیتے ہیں فرمایا فنومنہ یہ ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَنُّهُ لِكَ قَرْيَةً جب ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنا ہوتا ہے اَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا تو ہم کوئی حکم دے دیتے ہیں اس کے خوشحال طبقے کو خوشحال طبقہ عام طور پر علم بھی زیادہ رکھتا ہے دوسروں سے اور وہ سماجی حیثیت بھی زیادہ رکھتے ہیں مالی حیثیت بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے وہ گویا معاشرے کی کریم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو کوئی نہ کوئی حکم دے دیتے ہیں بستیاں کیسے تباہ ہوتی ہیں وہ فنومنہ بتایا اللہ کریم وَإِذَا عَرَدْنَا أَنُّهْ لِكَ قَرِيَتًا جب ہم کسی بستی کو حلاق کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسانا کا عذاب آ جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کسی بستی کو حلاق کرنے کا ارادہ کرے اور اس کو حلاق کر دے ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے کرتوتوں کے سبب حلاق ہوتے ہیں امرنا مُتْرَفِيهَا ہم اس کے خوشحال طبقے کو کوئی حکم دے دیتے ہیں مثلا نماز دیں پڑھو مثلا دیانت داری کرو سچ بولا کرو کوئی حکم دے دیتے ہیں فَفَسَقُوْ فِيهَا اب وہ جو خوشحال طبقہ ہے وہ اس میں نافرمانی کا مرتقب ہوتا ہے وہ اس حکم کی اطاعت نہیں کرتا فسق میں مبتلا ہوتا ہے اطاعت سے نکل جاتا ہے فسق کا مطلب ہوتا ہے اطاعت سے نکل جانا عدوے اطاعت نافرمانی کرنا گویا نافرمانی کرتے ہیں تو حجت تمام ہوتی ہے اگر وہ نافرمانی نہ کریں تو بستی برباد نہ ہو نافرمانی نہ کریں تو حجت تمام نہ ہو حجت تمام نہ ہو تو بستی برباد نہ ہو لہٰذا فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالی نے بستی کو حلاق کرنے کا پلین بنایا ہوتا ہے کہ میں نے حلاق کرنا ہی کرنا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ بستی حلاق کرنے کا ارادہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے سے پلان بنایا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو حلاق کرنا ہے نہیں اللہ اس کو حکم دیتا اللہ حکم دیتا ہے ففاسقو فیہا اصل دندناتے پھرتے ہیں فساد اور اللہ کی نافرمانی اور افرہ تفری ان کی وجہ سے ہوتی ہے جو خوشحال طبقہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے یہ ہے فنومنہ بستیوں کے حلاق ہونے کا کہ بستی حلاق کب ہوتی ہے امرنا مترفیہا ہم اس کے جو خوشحال طبقے کو کوئی حکم دیتے ہیں ففاسقو فیہا اور وہ اس حکم کی وجہ اس کے حکم کی اطاعت کرنے کی بجائے اس کی نافرمانی کرتے ہیں فحق علیہ القول پھر ان کے اوپر بات سچ ثابت ہوتی حجت تمام ہو جاتی فحق علیہ القول بات صادق آ جاتی ہے بات پکی ہو جاتی ہے سچی ہو جاتی ہے کیا بات سچی ہو جاتی ہے کہ ایک حکم ملا ہے نا ان کو تعلیمات پہنچی ہیں نا ان کو تعلیمات پہنچی ہیں انہوں نے اس کی عدم اطاعت کی ہے نافرمانی کی ہے فسق و فجور میں مرتلا ہوئے ہیں یہ قانون پورا ہو جاتا ہے فحق علیہ القول یوں ان کے اوپر بات پوری ہو جاتی ہے فدمرناہا تدمیرا تو ہم اس کو مکمل طور پر اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اللہ اکبر کیوں اس لیے کہ ان کے اوپر حجت تمام ہو چکی ہوتی ہے دنیا میں جتنی بستیاں تباہ ہوئی ہیں وہ اسی قانون کے تحت تباہ ہوئی ہیں کہ اللہ کا حکم آتا ہے وہ اللہ کا حکم کی خلاورزی کرتے ہیں تو جن بستیوں کو اللہ کا حکم نہیں پہنچا تو پھر اللہ ان کو عذاب میں امتلا نہیں کرتا اور پھر جتنی چھ سات اقوام کا ذکر قرآن نے کیا ہے جو عرب کے اور اردگرد کے علاقے میں تباہ و برباد ہوئیں آپ ان سب کی اگر کہانی سنیں تو ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے نوح علیہ السلام آئے ہیں حود علیہ السلام آئے ہیں صالح علیہ السلام آئے ہیں ان سب نے آکے اس قوم کو جگایا ہے اس کو اللہ کی توحید کا درست دیا ہے اور پھر بھی اگر وہ نہیں مانے تو پھر جاکے ان کے اوپر عذاب آیا ہے یہ فنومنہ جو عذاب کا ہے یہ جو اصول ہے عملی طور پر ان کے عذاب کے ظہور پذیر ہونے کا اللہ نے اس کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ نظام آخرت اور نظام امتحان کی جو تفہیم حاصل نہیں کرتا اس کو پھر دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے اور جو اس کی تفہیم حاصل کر کے اس تعلیم پر عمل کرتا ہے اطاعت کرتا ہے اس کے پر عذاب نہیں آتا یہ پہلے اصول بتایا کہ جب بھی کوئی بستی ہلاک ہوتی ہے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہلاک کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے ہلاک کر مطلب یہ کہ جب اللہ تعالی نے ہلاک کرنی ہوتی ہے تو اس طرح ہلاک ہوتی ہے پہلے کوئی حکم آتا ہے اس کی پھر وہ نافرمانی کرتے پھر جا کے ان کے اوپر عذاب کا حکم ہوتا ہے وَكَمَّا حَلَقْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ نُو علیہ السلام کے بعد جتنے بھی زمانے گزرے ہیں جتنے بھی امتیں گزریں ہیں ان کے ساتھ یہی ہوا ہے کم آحلَقْنَا کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ نُو علیہ السلام کے بعد جتنے بھی بستیاں جتنے بھی امتیں ہم نے ہلاک کی ہیں کم آحلَقْنَا کتنی ہی ہم نے ہلاک کی ہیں مِنَ الْقُرُونِ مختلف زمانوں میں یا قرون کرن کا مطلب صدی بھی ہوتا ہے قرون کا مطلب زمانہ بھی ہوتا ہے اور قرون کا مطلب امت بھی ہوتا ہے مِنْ بَعْدِ نُوحِ نُوحِ کتنے زمانوں تک یہ کتنی صدیوں تک یہ کتنی امتیں تباہ و برباد ہوئی ہیں وَقَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اور تیرا رب جو ہے نا وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے اور خبر رکھنے کے اعتبار سے کافی ہے وَقَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا خبر رکھنے کے حوالے سے اور دیکھنے کے حوالے سے بِذُنُوبِ عِبَادِهِ اپنے بندوں کے گناہوں پر نگاہ رکھنے کے اعتبار سے ان کے کرتوت کیسے ہیں ان سب کو اللہ جانتا ہے اور اللہ کافی ہے ان کا اس حاب رکھنے کے لیے ان کی خبر رکھنے کے لیے اللہ کا پورا نظام پرفیکٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ جب بستی تباہ ہو جاتی ہے تو لوگ اس شک میں پڑھیں پتہ نہیں گناہ گار تھے پتہ نہیں کیا ہے ہاں جس بستی پر عذاب آتا ہے آتا تو اس حجت کے تمام ہونے کے بعد ہے یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بغیر قصور کے ہی رگڑے جائیں یہ ہو سکتا ہے جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو سب پس جاتے ہیں آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اللہ اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آپ نے فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب دیتا ہے اللہ اِذَا اَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَ بِقَوْمٍ عَذَابًا مخاری شریف کی حدیث ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب مسلط کرتا ہے کبھی قوم پر عذاب بھیجتا ہے اَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيْهِ تو عذاب پہنچ جاتا ہے ہر اس بندے پر جو اس قوم میں ہوتا ہے پھر وہ نیک ہو کوئی بد ہو کوئی بچہ ہو کوئی عورت ہو بے قصور ہو سارے ہی مظاہر رگڑے جاتے ہیں اللہ آتا کسی ہی اس وجہ سے ہے جو اللہ نے حجت تمام کی ہوتی ہے لیکن سارے تو گناہگار نہیں ہوتے کوئی بے گناہ بھی ہو سکتے ہیں سارے رگڑے جاتے ہیں لیکن فرمایا ثُمَّ بُعِثُ عَلَىٰ عَعْمَالِهِمْ قیامت والے دن جب وہ اٹھیں گے دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہر شخص اپنے عمل کے نتیجے میں اسی طرح کی کیفیتوں میں اٹھے گا گویا جو لوگ نیک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ دے گا اور جو لوگ برے تھے ان کو اسی طرح کا حشر ہوگا تو حشر کے وقت سارے معاملات سیدھے ہوں گے یہاں پہ پتہ نہیں چلتا یہاں تو سارے رگڑے جا سکتے ہیں فرمایا جتنی بھی بسنیاں ہم نے علاق کی ہیں جتنی بھی امتیں تباہ و برباد ہوئی ہیں نو علیہ السلام کے بعد یعنی کتنے لوگوں کو جو برباد کیا اسی اصول کے تحت ہوا اور فرمایا یہ نہ سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہوں کا اصحاب رکھنے میں کوئی دکت ہے کوئی پریشان نہیں ہے اللہ خود ہی کافی ہے سب کا اصحاب رکھنے کے لئے جیسے میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا اقرأ کتابک یہ کتاب اپنے خود پڑھ لو چالان سامنے آ جاتا ہے نا تو ہم خود دیکھ لیتے ہیں انکار کی گنجائش نہیں ہوتی اسی طرح قیامت والے دن بھی انکار کی گنجائش نہیں ہوگی اور وہ حساب رکھنے کے لئے اللہ کافی ہے اس کے لشکر کافی ہے من کانا یرید العاجلت عجلنا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نریدو ثم جعلنا لہو جہنم يصلہا مضموم مدحور اللہ اکبر جو کوئی تم میں سے آجلہ چاہے آجلہ جلدی والی یہ جو پیچھے بات ہوئی تھی نا کانا لانسان عجولہ یہ اسی کی وضاحت ہے زندگی گزارنے کے دو موڈ زندگی گزارنے کے دو طریقے دو مناہج دو اسالیم اس کا ذکر ہے من کانا یرید العاجلت عجلنا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نرید دنیا میں زندگی گزارتے وقت پہلے آپ ترجمہ سمجھ لیں پھر اس کے بعد میں ارز کرتا ہوں یہ دو موڈ کیسے ہیں ان کا کمپیریزن کیا گیا ہے تاکہ آخرت سمجھ میں آ جائے من کانا یرید العاجلہ یہ عاجلہ اجلت والی جلدی والی یعنی دنیا کو کہا جاتا ہے دنیا جب ہم کہتے ہیں نا تو دنیا بھی عربی زبان کا لفظ ہے دنائید نو سے اس کا مطلب ہوتا ہے قریب والی عاجلہ کا مطلب جلدی والی اور دنیا کا مطلب قریب والی کوئی دنیا ہی عاجلہ ہے من کانا یرید العاجلہ جو تم میں سے جلدی والی چاہتا ہے اجلنا لہو فیہا ہم اس کو پھر جلدی دے دیتے ہیں اس دنیا میں ان کو عطا کر دیتے ہیں جو دنیا چاہتا ہے ما نشاؤ جو ہم چاہتے ہیں لمن نرید ہر شخص کو دنیا نہیں ملتی لمن نرید جس کے لئے ہم چاہتے ہیں اس کو ہم دے دیتے ہیں اللہ اکبر ثم جعلنا لہو جہنم یصلاح مدمون مدحورا لیکن پھر ایک کام یقینی ہے یعنی دنیا میں جو شخص دنیا چاہتا ہے دنیا کے لئے زندگی گذار رہا ہے آخرت اس کے پرگرام میں شامل نہیں ہے تو لازمی نہیں ہے کہ اس کو دنیا مل جائے عجلنا لہو فیہا ما نشاؤ ہم اس کو جو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں لمن نرید اس کے لئے جس کے لئے ہم نے ارادہ کیا ہو کہ دینا ہے ہر ایک کو نہیں ملتی دنیا کے لئے کوشش سارے کرتے ہیں کسی کو مل جاتے کسی کو نہیں لیکن دنیا کے لئے کوشش کرنے والے کا ایک انجام یقینی ہے کیا ثم جعلنا لہو جہنم پھر ہم نے اس کے لئے جہنم بنایا آخرت پروگرام میں نہیں ہے دنیا ملی چاہے نہیں ملی آخرت یہ ضرور تباہ ہو گئی ثم جعلنا لہو جہنم ہم اس کے لئے جہنم بنائی ہے یسلاحہ جس میں وہ داخل ہوگا اللہ اکبر مضموم مدحورا مضمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا مدحورا دھتکارا ہوا ہو کے اور مضمت کیا ہوا ہو کے پھر وہ جہنم میں داخل ہوگا یہ ایک طرح کا طرز زندگی ہے زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں ایک یہ کہ دنیا کے لئے زندگی گزاری جائے ایک یہ کہ آخرت کے لئے زندگی گزاری دنیا کے لئے زندگی گزاری تو ہو سکتا ہے دنیا مل جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہ ملے لمن نورید ہے نا جس کو چاہتا وہ دیتا ہے جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا دنیا مل جائے یہ بھی غیر یقینی بات ہے دنیا نہیں ملی یہ بھی غیر یقینی بات ہے ہو سکتا ہے مل جائے ہو سکتا نہ لیکن ایک بات یقینی ہے آخرت ضرور تباہ ہو گئی آخرت میں اللہ نے اس کے لئے جہنم رکھا ہے وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةِ دوسرا موڈ آف لائف لی ہے دوسرا طرز زندگی یہ ہے دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے مَنْ عَرَادَ الْآخِرَةِ آخرت چاہتا ہے آدمی وہ دنیا میں ہر کام کرتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ آخرت ضرور دیتا ہے آخرت میں میں نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے زکاة دیتا ہے لوگوں سے اس نے سلوک کرتا ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے آخرت میں جرچاتا ہے آخرت اس کے پروگرام میں شامل ہے ہر لمحے وہ کہتا ہے یا اللہ آخرت میں لیتا ہے جہنم سے بچنا جنت میں جاتا ہے وَسَعَالَهَا سَعَيَهَا ساری زندگی اس کے لئے محنت کرتا رہتا ہے اب اس کی دنیا بگڑے گی تو دنیا کیا اس کی بلکل بگڑ جائے گی ختم ہو جائے گی یقینی نہیں ہے ہو سکتا ہے اللہ پھر بھی دنیا دے دے دنیا بگڑے گی کہ نہیں بگڑے گی یہ یقینی نہیں ہے جس نے آخرت کے لئے کام کیا ہو سکتا ہے دنیا میں اس کو کچھ بھی نہ ملے ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو بہت مالدار بنا دے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں وَهُوَ مُؤْمِنُنُ یعنی حالتِ ایمان میں کوشش کرتا رہے بس ایک بات یقینی ہے دنیا بگڑی کے نہیں بگڑی یہ یقینی نہیں ہے اس کے لئے ایک بات یقینی ہے کہ آخرت ضرور بن گئی وَقَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورَ آخرت میں ان کی کوششیں اللہ اس کی قدردانی کرے گا ان کی ساری کوششوں کی قدردانی تو یہ گویا دو موڈز آف لائف اللہ نے بتائے ہیں زندگی گزارے دنیا کے لئے آخرت اس کے پروگرام میں شامل نہیں ہے اس میں بھی یقینی نہیں ہے کہ دنیا ملے کہ نہ ملے ایک بات یقینی ہے کہ آخرت ضرور تباہ ہو گئی اور دوسرا موڈ آف لائف یہ ہے کہ وہ حالت ایمان میں آخرت پر ایمان اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان ایمان کی حالت میں وہ کوشش کرتا ہے کہ یا اللہ آخرت دے دے یا اللہ جہنم سے بچالے یا اللہ جنت دے دے ہر کام اسی مقصد کو سامنے رکھ کے کرتا ہے دنیا بگڑے یا نہ بگڑے یہ نہیں اس کا مطلب کہ لازمان دنیا بگڑ جائے گی اس کی نہیں ہو سکتا ہے دنیا پھر بھی بن جائے یہ بات پھر بھی غیر یقینی ہے ایک بات اس کی یقینی ہے کہ آخرت ضرور بن جائے گی لہذا دونوں صورتوں میں دنیا غیر یقینی ہے اور آخرت یقینی ہے اللہ تعالی ہم سب کو یقینی ٹارگٹ کو سامنے رکھ کے دنیا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی